اچھا تو جو آگے ہوا میں میں بتاتی ہوں جب آپ لاری سے اترے تو آپ کو سڑک پر چلتے ہوئے ایک افغانی بھائی ملا پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ کونسا ملک ہے اس نے آپ کو بتایا کہ یہ انگلینڈ ہے پھر اس نے آپ کو ایک وکیل سے ملوایا وکیل نے آپ کو یوکے بی اے سے ملوایا یہی ہے نا تمہاری کہانی اوہی ظالم کی بچی یہ تم کدھر سے دیکھتا تھا تم کدھر سے جھپ جھپ کی ہمارا حرکات کو دیکھتا تھا اوہی تو کی یا آئی سائی کی میمبر تو نہیں ہے پر اس نے جپنے بھی لوگ آتے ہیں سب کی کہانی ایک جیسی ہوتی ہے اسی لیے تو انہیں دست سال لگ جاتے ہیں اوہ اچھا کیا باجی تم نے ہم کو بتا دیا اب تو اپنا کہانی کو تھوڑا سا بتلے گا اوہ پیٹ تو ہمارا اسائلم باجی بالکل اپکہ ہوئے گا تو ناظر یہ تھے اسائلم سیکر ان کی گفتگو آپ نے سنی اب اسی مناسبت سے آپ کا خاکہ دکھاتی ہیں اوہ سر جی بڑا رولا پڑھ گیا ہے جی آنجو جی وہ بات یہ ہے نا جی کہ وہ جو ڈائی منچرس ہم نے پکڑی تھی نا جی اس کو میں نے آج سار دیا ہے جی آنجو سارا ملے ستا پہ ہے جی چور چکار بھی سو گئے ہیں آنجو جی آنجو جی یقلتے ہیں سدھا ہوا یہ şu کیا بات ہے ساکھ جی ساکھ جی میں نے پھک ně depend کو یہ تھا Sandler سار جی یہ بڑا مستوراتی آدمی ہے مستوراتی کیا مطلب ہوا یہ سار مستورات کو چھڑیتا ہے ہم ہم ہون موکتی بزاہر میں بزرگ مستورات کو چھڑیتا ہے مستورات کو چھڑتا ہے سرم نہیں آتی تو کسرا مستوراتی کیا آدمی ہیں تو سر جی میرے گھر میں صفائعہ کر دیا ہاں جی سویپر آئے ہوں گے جی سویپر اے صاف صاف کہو کیا بات ہے او صاحب جی میرے گھر کا سارا سمان چوری ہو گیا صاحب جی چوری ہو گیا نا یہ بتاوے تم کام کیا کرتے ہوئی صاحب جی ایک چھوٹا سا سرکاری ملازم ہوں میں سرکاری ملازم ہو تریخ کیا ہوئے اٹھائی اٹھائی تریخ اٹھائی تریخ سرکاری ملازم کے گھر سے کیا چوری ہو سکتا ہے سوا سے کھٹا ہوتا ہے سرکاری ملازم کے گھر میں اٹھائی تریخ ہوئے بتاو جی اٹھائی تریخ سرکاری ملازم کے گھر میں چوری ہو گئی او قیامت کیوں نہیں آئی ہوئے اوہ یہ بتاوے کس وقت تو ہی تھی چوری ہوئے اوہ صاحب جی گزشتہ رات کو ہوئی ہے گزشتہ رات کو چوری ہوئی اور تمہا بھائی ہوئے تمہا بھائی ہے تمہا بھائی ہے بھائی مار رہی بولو بولو اوہ ساپ جی اور میں کیا کرتا ساپ جی اوہ زلما نے باہر سے کنڈی لگا کے مجھے گھر کے اندر بند کر دیا تھا ہے بند کر دیا تھا اوہ ساپ جی اللہ پلا کرے میرے گوانڈیوں کا انہوں نے باہر سے کنڈی کھولی ہے تو میں باہر آیا ہوں حدیinen جی ورنہ میں تو اوہ سر جی جرا نوٹ کریں جی کنڈی گوانڈیوں نے کھولی ہے ہمم گوانڈیوں نے کنڈی کھولی اور تم باہر آیا جوکموں دیا بتاؤنا کہ کس وقت تھاِي تھے چور تمہارے گاو چونڈی کرنے ہوئی صاحب جی مجھے کیا بتا میں تو میتھی نیند سو رہا تھا صاحب جی میتھی نیند سو رہا تھا اسی لیے تو مجھول دیا میتھی نیند سوanne می تھی نیند گھاڑ کھاکے سوئے pat شू کر کے کے دیسے صاحب جی میں تو اس لیے میتھی نیند سو رہا تھا اور میں نے سوچا کہ قانون تو جاگ رہا ہے ناظرین مخاقہ آپ میں دیکھا جب کسی بھی پولیس سٹیشن کی یہ حالت ہوگی تو اسالم لینے کے لیے شخص مجبور تو ہوگا آپ نے سنی اسالم سیکر کی کہانی اب آپ کو سنواتے ہیں سسر اور بہو کی کہانی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اچھا محترم یہ بتائیے کہ کیوں کمپرومائزنگ بیہیویر نہیں رکھتے آپ پہلے تو منتے کر کر کے رشتہ مانگتے ہیں جب مقصد پورا ہو جاتا ہے تو کسی کو جگہ پر ڈک نہیں دیتے ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے آپ خام خام الزام لگا رہے ہیں کوئی رشتہ لائیں دیکھیں کیسے نہیں ٹکتا اب کس کے لیے رشتہ بہو تو آپ لا چکے ہیں ارے بیٹے کہیں تو شادی کلی اب اپنی کروا لوں گا جو آپ نے بہو کہا یہ بہو نہیں ہے بہو ہے بہو کیوں جی یہ میں کیا سن رہی ہوں ہاں جی آپ بلکل ٹھیک سن رہی ہیں میں بہو ہی ہوں اب جب یہ رشتہ لینے آئے تھے تب کہتے تھے تو تو میرے لیے چودویں کا چاند ہے تو تو میرے لیے کوکاف کی پری ہے اور اب میں ہوں بہو اچھا ہی تو بتائیے کہ بہو سے بہو کیسے بنی ارے باچی کچھ نہ پوچھیں بڑی دکھ بھری داستان ہے میری اس میں آہیں بھی ہیں آنسو بھی ہیں اور ہچکیاں بھی خبردار جو سچ کا گھر جاؤ گی تو جو تیرے ساتھ اشار ہونا ہے وہ دنیا دیکھیں گے ایسی دھمکی نہ دیں یہ کوئی آپ کی اببے کا ملک نہیں ہے یا دھونس دھانلی نہیں چلتی یوکے ہے یوکے تو چپ کر میرا خیرت تجھے کسی سوچر سے پالا نہیں کرتا آپ خاموش نہیں رہ سکتے پلیز جی بہو آپ بولیے آج میں سب کچھ سچ سچ کہوں گے اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گے سارا سارا جنہیں تو فلم دیکھتے ہیں اور تو اس کے دعلاق بہتی کم بخت کہیں گے بتہمیز اب بولنے تو دیں نہیں چلی آپ پہلے پہلے پنی کہانی سنائیں ارے باجی کیا بتاؤں جب یہ میرے گھر رشتہ لے کر آئے یہ اپنے جوان بیٹے کی تصویر لے کر آئے جو کہ بڑائی خوبصورت تھا یہ تو مانتی ہے نا کم بخت یہ خوبصورت تصویر تھی اور ایک جوان گبرو کی جس کو دیکھتے ہی میں تو دل دے بیٹھی پوسی کے لیے تو میں اولیت آئی ورنہ مجھے کا شوق پڑی تھی یہاں آنے کی اسلام علیکم جناب بات یہ جناب شادیاں تو ہوتی رہتی ہیں میری بھی کئی دفعہ شادی ہوئی کو پہلی شادی نہیں ہے پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں جناب شادی شادی ہوتی ہے قنون قنون ہوتا ہے آپ کو بتا ہے آپ جس جگہ بیٹھی ہیں یہ نو بار رکھیں گے آپ کے پاس نکت نمہ ہے میرا مطلب ہے کہ نکاہ نمہ ہے تو کاغذات چیک رہے نہیں ہے تو پھر چلان حضر ہے جناب آئے آئے تو کیا تمہارے شوہر بھی پولیس میں ملازم تھا بتاؤنا کیا ہوا تمہارے گبرو کا ارے باجی میری منگنی کے چھے ماں بعد ہی میری شادی ہو گئی اور اس کے بعد میرا گبرو میرا گبرو میرا گبرو میرا گبرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ سچی ہیں آپ کی کہانی میں آہیں بھی ہیں سسکیاں بھی ہیں ہچکیاں بھی ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ آپ پلیس روئی نا آپ پہل اپنی بات پوری کر لیں پھر روئی خبردار جو خلا سچ مو سے نکالا میں تیری زبان کاتھ لوں گا مبر سے کمان کی بچی نہ ہو دے جوا کر جوا کر جو ملک لیگل وانوں کو جو تجھے تیرا ویزہ لگایا آپ خاموش نہیں رہ سکتے پلیس جی بہو آپ بولیے بلخان تم چپ ہو کر بیٹھو یہ تھوڑی در اور روئی تم نے اس کے میاں کا چاریس ماں بھی کروا دینا اور پھر یہ خام خام کا رولہ کیوں ڈالتی ہے باجی آپ لوگ پلیس خاموش نہیں رہ سکتے جی میڈم آپ کی آہیں اور سسکی اگر ختم ہو گئی ہوں تو بات پوری کر لیں میرے شو کا وقت کم رہ گیا میرا سوڑا چنور کا گبرو شہزاد چھے مہینے میں ہی بڑھا ہو گیا ہاں بڑھا کیوں کسی حکیم سے کوئی غلط شلط دوالے کر کھا لی تھی ارے نہیں باجی حکیم جو گا نہیں سیو باجی یہ جو بیٹھا ہے یہ بڑھا پہلوان موہ اس نے اپنے لڑکے کی لڑکپن کی تصویر میرے ماں باپ کو دکھا دی اور انہوں نے اس سے میری شادی کر دی وہ تو شادی والے دن پتہ لگا سر پہ ایک بال بھی نہیں تھا اس کے اور داری موچ بھی چٹی اس نے پہلے ایک گوری سے شادی کی ہوئی تھی اب تین بچے بھی میرے گلے میں ڈال دیئے جیل رہ کے آیا ہوئے اس گوری سے شادی کر کے جھوٹا فریبی دغاباس اور تو جب گار بڑھا ہے بڑھا ہے بڑھا ہے فریبی دغاباس انہیں منو پسا دیتا ہے پر میں انگلینڈ آگئی ہیں میں تیرے پرچانا نا کیٹھا ہے تو میرا نا بدل دی میرے کو بریٹیش پاسپورٹ ہے سارا یہ منو قانون پتہ نے سمجھ جائیے تو جب گر تو سر کھا گئی ہے میرا میں تنگ آگیا ہوں تیرے سے کہاں سے مسئلبت آگی میرے لیے بڑھا ہے بڑھا ہے اس عمر میں شادی کرے گا اور رشتے بنو آ رہا ہے تیرا کھانا خراب ہیں لوگوں کی بیٹیوں کی زندگیاں تباہ کرتے ہیں تیرا بیڑا گھرک کھانا خراب ہیں میں ابھی پلیس میں تیجھے دیتی ہوں تنہیں پاگل کر دیا مجھے سارا میں زندگی تباہ کر دیا تنہیں بڑھے گھوسر بیڑا گھرک بڑھے میں معذر چاہتی ہوں یہ معاملہ تو بگڑ گیا ہے بہرحال آپ مہین نہ کریں آپ انجوائے کریں اور ویسے بھی فروڈ کے ساتھ شادیوں کا انجان ایسا ہی ہوتا ہے کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ سوچئے اور میں چلی خدا حافظ ٹھے گھرک ٹھے گھریک ٹھے گھر دیتی ٹھے گھر ٹھے گھر ٹھے گھر موسیقی